بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ بڑی لہچی چھوٹی لہچی دار چینی ثابوت میرچ مرچ کے ساتھ ہی میں نے لیا تھا حلدی پیسی میچ دھنیا پاورڈر ساتھ میں پیسا زیرہ کسوری میتھی کسوری میتھی کے ساتھ ہی نمک اس کے علاوہ جو انگریڈینس چاہیے ہمیں آپ وہ بھی نوٹ کر لیں اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے جو گرینڈ کیے وٹا مارٹا لوں گے میں ٹیماتر کے ساتھ ہی لوں گی پیاس باری کٹیو سلائزز میں پیاس کے ساتھ ایک کپ دہی ادرک لسن کا پیس اکیما لوں گی چاہ ہاتھ کا ہو یا مشین کا آپ کی مرضی ہے وائل لوبیا ادرک ہری مرچے لیمون گانیشن کے لیے ساتھ مہارا دھنیا سٹارٹ کرتے ہم اکیما بنانا سب سے پہلے آئل گرم کریں گے ہوگا تو جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں پیاس ایٹ کر دیں گے پیاس کو جب تک میں لائٹ براؤن کر رہی ہوں آپ میرے چینل پر نیو ہیں اب تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو رائٹ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جیسی پیاس لائٹ براؤن ہوں گا تو ہم اس میں گرم مسالے ایٹ کر دیں گے ثابت گرم مسالے جو میں نے لیا تھے ثابت مسالوں کے ایک سیکنڈ کے لیے آئل میں فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں ادھرک لیکسن ایٹ کر دیں گے ادھرک لیکسن کو بھی ایک منٹ تک فرائی کریں گے ایک منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم کیمہ ایٹ کر دیں گے کیمہ جو آپ اپنے مرضی کا لے سکتے ہو بیو بھی لے سکتے ہو مٹن چکن یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ لینا چاہو اس کو کیمہ کو اچھی طرح مسٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نمک ایٹ کر دیں گے ساتھ میں حلدی پسی میچ دھنیا زیرہ سب چیزیں ایٹ کر دیں گے مسالے کسوری میں تھی اور پسا گرم مسالے وہ جو ہم آخر میں ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مسالے کو بھون لیں گے کیمہ میں تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم ٹرماتر پیسٹ ایٹ کر دیں گے ٹرماتر پیسٹ کو ایٹ کر کے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے بعد اس میں ہم دہی بھی ایٹ کر دیں گے دہی کے ساتھ میں دہی ایٹ کر دیں گے دہی کو اچھی طرح مکس کر دیں گے دہی کے ساتھ ہی بائل لوبیا بھی ایٹ کر دیں گے لوبیا کیمہ میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر سے جو ہے کسوری میتھی اس کے ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ پیسا گھر ڈالا تھا یہ آپ چاہو تو اس کی بھی کر سکتے ہو اس کو ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر سے ادرک اور ہری میچوں کو باری کٹ کے قٹ کے میں نے اس سے ہاف جو میں نے دم میں رکھ دیا تھا جس میں ہی آزرا کو ہری میچھے دم پر رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک لیمون بھی رض بھی ڈالیتا ہے اس کے بعد میں نے اسے دم پر رکھ دیا اس کے پاس اس کو گرنش کر لیا تھا تو آپ کو میری ریسپی کیسے لگی امید کرتوں ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں کمنٹس کر کے بتائیں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ